بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے چلا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیسے کمی آ سکتی ہے اس حوالے سے آج آپ کو اس کی کچھ وجوہات بتائیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میسیس نائلہ مشتاق تھون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور تو آئیے جانتے ہیں ہماری نمائندہ کرنگل کی اس ریپورٹ میں آسلام علیکم میورس میں آپ کی ہوئی کرنگل اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک ناظرین آدمی ساتھ موجود ہیں نائلہ مشتاق تھون جو کہ پپلہ بھائر کی پہلی خاتون ہے جو کا وکیل ہے اور اپنی پپلہ بھائر کی نائب صدر بھی رہا چکی ہے آج میں ساتھ موجود ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ دن پر دن بھڑتی جا رہی ہے ہم اسے جانتے ہیں کہ تلاک کی شرعہ دن پر دن بھڑتی کیوں جا رہی ہے اس کا کیا وجہ اس کے کیا ریزن ہے لوگوں کی کیوں نہیں آپس میں بھنتی کیا سین ہے کیا پارٹ ہے یہ سارے ڈسکیشن آج ہم کریں گے نائلہ مشتاق سے اسلام علیکم جی والیکم السلام مس کیسیم آج جی الحمدللہ اللہ شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں مس میں جو بتائیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل بہت زیادہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے علاقہ میں ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں روز دن پر دن یہ جو تلاک کی شرعہ بھڑتی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا یہ جو ملک پاکستان ہے اس میں سب سے زیادہ جو تلاک کی شرعہ ہے اس کو بڑھنی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ عدم برداشت ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان میں برداشت کی شدید کمی ہے آپ یہ دیکھ لیں اور سب سے زیادہ جو اس میں کردار ہوتا ہے نا وہ لڑکے کی ماں اور بہن کا ہوتا ہے اچھا یا لڑکی کی ماں اور بہن کا ہوتا ہے کیونکہ وہ خواتین جو زیادہ ڈکٹیشن لیتی ہیں اپنی ماں سے تو زیادہ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھتی ہوں گی ناساس اور نند کے مسائل ہوتے ہیں سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی دونوں میاں بی بی کی وہ ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے اپنی جو باتیں ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور ابھی آپ دیکھئے کہ مجھے سترہ سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں میں وقالت کی شعبے سے بابستہ ہوں اور جتنی بھی خواتین میرے پاس آتی ہیں موسیلی ان میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بی بی کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی میاں بی بی کو تو اللہ تعالی نے اتنا خوبصورت ایک رشتہ بنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں محبت اللہ کی ذات ہی ڈال دیتی ہے تو زیادہ جو بیسک اس میں مجھے جو پرابلم فیز کرنے کو خواتین کو جو مل رہی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ایک عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوتی ہے تو ابھی ہمیں یہ ضرورت ہے بہت زیادہ کہ ابھی ہمارے ہاں کچھ ایسی کالیز لیول پہ یا سکول لیول پہ ہمارے ہاں کچھ ایسی کلاسیز ہوں کچھ ایسی اویرنیس ہوں جس میں ہم ایٹ لیسٹ ہم اسلام یاد پڑھاتے ہیں ہم سوشل سائنسز پڑھاتے ہیں ہم سارے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں لیکن ہم آپس کے جو تعلقات ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے منٹین رکھنا ہے وہ ہمارے ہاں کوئی ایسی سکولنگ نہیں ہے کوئی ایسی ٹیچنگ نہیں ہے جو ہمیں یہ سکھائے کہ ہم نے انسان کیسے بننا ہے اچھا جیسا کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ یہ بھی ہونے چاہیے کہ ہم نے گھر میں کیسے بننا ہے جی بلکل بلکل اور میں زیادہ فوکس کرتی ہوں سمٹائمز میرے پاس کچھ میری فرنڈز ہیں جو ٹیچرز ہیں میں اکثر ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے لیکچرز اس ٹاپک پہ بھی دیا کریں جو گرلز کالوجین سپیشلی وہاں پر کہ وہاں پر یہ اٹلیس بتایا کریں کہ کس طرح سے آپ نے برداشت کرنا ہے آپ کو چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو چاہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہو کوئی بھی رشتہ ہو وہ برداشتی وغیر نہیں چل سکتا اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کوئی ماں بچے کے لیے تڑپ رہے ہیں کوئی بچہ ماں کے لیے کوئی باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کوٹس میں جو اینا ایسے دھکم پیت چل رہی ہوتے ہیں اور کسیز چل رہے ہوتے ہیں ہمیں سمٹائمز بڑا ہی محسوس ہوتی ہے یہ چیز کے جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں یہ ساری سیچویشنز لیکن اس میں آفٹر آل یہ بات کرنی چاہے گے کہ ہمیں بچوں کوئی تصور نہیں ہوتا اور کرانے والی کون ہوتے ہیں یاد اس کی ساس ہوتے ہیں یاد ہوتے ہیں اور میہ بی بی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا کپڑے نہیں دھوے فلان برتن نہیں دھوے مطلب یہ کوئی لڑائی کی وجہ ہی نہیں ہے میہ بی بی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا اس میں یہ بھی تو ہم کہہ ستنا ہے کہ دیکھیں اب گھر کی جو عزت ہے اس کو ہم باہر لے کے آرہے ہیں کچھاری میں کچھاری میں عدالت میں اس بھی پیرنٹتز کے طریقےیں میٹے کرتے ہیں لڑکی کے ماہباب ہی پرؤی ایسا کی گشتھ لداو خود کی درنی طریقہ تعلم جد کے پیرنٹز کے کی ضرورت ہے اس میں یہ پیرنٹز میں Center cm artistic مشیروف ہوتے ہیں باہب甘ین کے پیرنٹس کی طریقہ دار کرتی ہیں اس کی توfort سوشل عليّتے ہیں جس لاحوال نتے ہیں umichی ایسے کو convincing آپ وقیرمی پر اندار کرتے ہیں جو کود تو اپنی خواتین کے ساتھ برا سلوپ کرتے ہیں الٹا اس کو دیکھا دیکھی نا اور ابھی ہمارے ہم کوئی اس طرح کا میکنزم موجود نہیں ہے ہمارے سسٹم میں ابھی ہمارے پاس ایک ون فائیو والا ایک ہے کہ ون فائیو پہ خاتون کال کر دے گر کوئی ٹورچر ہو رہا ہے اس کے اوپر تو فورن پولیس حرکت میں آجاتی ہے لیکن پھر زیادہ تار پولیس اس طرح سے اس میں بھی رسپونڈ نہیں کرتی ایک ہے کہ وہ فیملی مائٹر ہے شکل میں جا کے ساتھ ہے پر آخر میں وہی فیملی قوٹس میں دعوے چل رہے ہوتے ہیں خلال کے قیسی ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بچے ہیں تو خرچوں کے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اپنے سولوشن آف ماریج کے قیسی پائٹ دا رہے ہوتے ہیں پھر وہی قوٹس میں مائٹر ستھو رہے ہیں زیادہ تر میں یہ دیکھا کہ خواتین ظلم سہتی رہتی ہیں اور بلکل بھی گھر والوں کے ایون کے کئی خواتین ایسی ہیں جو اپنے پیرنٹس کو بھی یہ باتیں نہیں بتاتی ہیں تو ایک تو ہمارے ہانا ایک رواج ہے جیسے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو زیادہ تک یہ کہہ کہ بھیجا جاتا ہے کہ تمہاری ہم نے شادی کر دی اور وہاں سے تمہارا جنازہ نہیں کرنا چاہیے یہ والا جو ٹوپک ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے دیکھیں آپ کی بیٹی ہے آپ نے اس کو اتنے جہیز دیا اس کو پالا پوسا آپ نے اس کو ایک شخص کے حوالے کر دیا تو پھر تھوڑا سا اس میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان جانوروں والے سلوک پہ اتر آیا ہے تو پھر اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا بھی پیرنٹس کا فرض ہے ابھی دیکھیں یہاں پر اب تو کافی زیادہ ترقی ہو گئی ہے پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی بچی ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اور ابھی تھوڑی بہت اظہاری باتیں کیسے ٹائم چینج ہو گیا ہے کورٹس نہیں ہیں لیکن کورٹس میں اس لحاظ سے اتنی جلدی سے ڈیسیجنز نہیں ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے کیس میں تو پھر اس کے بعد ڈیسیجنز ہوتے ہیں ویسے تو کورٹ کا ایک ہے مطبع اگر ہم لیگلی دیکھا جائے تو 6 منٹس میں ایک فیملی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے جو نام کیا یہ اس کے بعد ڈیسیجنز کیسے gente جب آپ نے میٹر کیا ہے کیا یہ جو عدالت کا عدی عمل ہے یہ کتنا چرقا ہے یہ بات کو سن بھی رہے ہیں یا نہیں کوٹس تو اپنا کام کر رہی ہیں تو جب ہے رہے میں سارے پاس خاتون لے کے جاتی ہے تو خاتون کا سمجھ جاتی ہے اور بات جائی سے جائل آفیل بافران ہے جیسی چیز سے اور مطابق آپ نے کو پریش کرنا ہے اگر کوئی رسپونڈنٹ سائٹ سے پیش ہو جاتا ہے تو ایک دو ٹیوٹس میں ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس کی منٹیمنٹس بغیرہ ساتھ میں کام سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہاں پر تھوڑا سا جیسے سکس منٹس میں ایک فیملی میٹل کا دیسیزن کرنا چاہیے اس لحاظ سے جو کیسیز ہیں وہ التباہ کا شکار ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے سکس منٹس میں ان کے رسیزن نہیں ہوتے سمٹائنگز جو ڈیفنڈنٹ اس کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہو پاتا یا اس طرح سے متر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ہمارا جو ڈیوڈیشنل سسٹم ہے وہ تھوڑا سلو ہے جس کی وجہ سے انصاف کا جو اس کی بچائی ہے 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 اب تو بس یہ گریب خاتون آتی ہے انصاف کے لئے تو آپ اس کی کی کیا ہلکوٹس دکھتی ہیں اقصر میں پس خواتین آتی ہیں جو کہ پی نہیں کر سکتی ہوتی فیس بغیرہ تو ہم ان سے زائی بات ایک لیریکل چارجز صرف ان کو چارج کرتے ہیں اور جو کونسل فی ہوتی ہے وہ ہم ان کا فری میں بھی کیس لڑے دیتے ہیں ہا نہیں کچھ ایسی خواتین آتی ہیں ہمارے پاس لیکن زیادر تر تو اب خواتین ماشاءاللہ اگر کوئی خواتین پاس آتی ہیں جو کونسل فیس بہت سے زیادہ جو جو جاپ کر رہی ہیں تو وہ اس طرح سے مٹر نہیں چلتا کہ بغیر فیس کے وہ آئیں تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں تو میں بلکل ان کا کیس کر دیتی ہوں کوئی ایسی بات نہیں ازرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لوگوں میں پیغام ہے دیکھئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میہ بی بی کا رشتہ ہے وہ اللہ کی ذات نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی الجنوں کا شکار نہ ہونے دیں بلکہ پیار اور محبت سے زندگی گزاریں جیسے ہمارے قبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے جس طرح قرآن میں حکم ہے اور خواتین کے بارے میں تو کہا گیا ہے بقاعدہ طور پر کہ اور تم اپنی عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے درو تو اس لیے کسی بھی طرح کے خواتین کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے آپ اللہ سے دریں اور اب خواتین ایک بہت خوبصورت اس زندگی میں آپ کے جو کردار ادا کرتی ہیں اور ایک محبت والا رشتہ ہے تو آپ کی بہن بھی ہیں ماں بھی ہیں بی بی بھی ہیں تو جو بی بی والا رشتہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے نبھائیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو اور آپ کی زندگی بھی جندت بن جائے بہت شکریہ جیدو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے رائے کے ازہار کیجئے گا اللہ علیہ وسلم اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ وارک